بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے برطانوی ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ سنا دیا ہے یہ فیصلہ کونسا ایک بار پھر برطانوی ہائی کورٹ سے فوجی بیرکس میں رہنے والے تارکین وطن کے لئے اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے تمام تب معلومات اس ویڈیو میں بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں زیادہ زیادہ ضرور شیئر کریں دوستو اس حق برطانوی ہائی کورٹ نے فوجی بیرکس میں رکھنے تارکین کے حق میں ایک اور فیصلہ سنا دیا اس سے پہلے بھی بیرکس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ برطانوی ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے دوستو ان فیصلوں کو اگر دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ جو ایمنیسٹی کی چانس ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں برطانوی برطانوی ہائی کورٹ نے تارکین وطن کے سابقہ فوجی بیرکس میں رکھنے کے حوالے سے اہم فیصلہ سنا دیا جس کے بعد تارکین کیلات کچھ بہتر ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ تھامس لنڈن نے کہا ہے کہ برطانوی حکومت ان چھین تارکین کو ان بیرکس میں رکھ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے تفصیلات کے مطابق برطانوی ہائی کورٹ میں چھین تارکین نے درخواہ ظاہر کی تھی جس میں انہوں نے انگلینڈ کے علاقے کینٹ میں واقعہ نیب بیرکس حالات کو نقابل رہائش بنایا تھا اور کہا تھا کہ برطانوی حکومت ان حساب کا فوجی بیرکس میں زیر احراست رکھ کر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے ان بیرکس میں گنجائش سے کئی زیادہ تارکین جو ہیں ٹھوز دیا گئے ہیں اور وہاں انفرسٹریکچر بھی رہائش کی قابل نہیں ہے ان تارکین کی درخواست منظور کرتے ہوئی ہائی کورٹ نے اقرار دیا ہے کہ نیپر بیرکس کے رہائشوں کے لیے تھا کم از کم میار پر بھی پورا نہیں اتریں گے جمرات تین جون کو سنایا گیا فیصلے میں عدالت کے جائج تھامس لینڈر نے کہا ہے کہ برطانی حکومت ان چھ تارکین کو ان بیرکس میں رہ کر کنوں کے خلاف ورزی کی ہے عدالت نے بیرکس داخلہ کا یہ دعاوہ مسترد کر دیا اور بیرکس میں مناسب سہولتیں مجود ہیں تاہم عدالت نے برافیصلہ درخواست گزار چھ تارکین وطن تک محدود رکھا ہے فادل اجاج نے کہا ہے کہ اگر یہ بیرکس استعمال جاری رکھنا ہے تو وہاں سہولتوں اور حالات کو بہتر بنانا ہوگا اس طرح عدالت نے حکومت کے لئے یہ بیرکس مستقبل میں بھی استعمال کا نکاح اپشن کھولا رکھا ہے واضح رہے کہ برطانی حکومت گزشتہ بس ستمبر سے ان بیرکس میں سیکر تارکین کو بھیج رہی ہے اور تارکین کے حقوق کے لئے کام کرنے والے تنظیم بیرکس کے حالات پر سورات اٹھا رہی ہیں حکومتی اور تنظیموں کا ردہ حمل لیا ہے کہ برطانی وزارت داخلہ نکھائے ایک عدالتی فیصلے کا گرائی سے جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد اگلے قدم کو فیصلہ کیا جائے تاہم ترجمان نے واضح کیا تارکین کے لئے سابقا نیپر فوجی بیرکس کا استعمال جاری رکھے گا انہوں نے کہا ہے کہ بابا کی وجہ سے ان بیرکس کا استعمال شروع کیا جائے گا اور درہ حصنا تارکین کے لئے کام کرنے والی تنظیم ریفیوج ایکشن نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ نیپر فوجی بیرکس کا تارکین کے لئے استعمال مکمت اور پربان تنظیم کی عددار مریم کیمپل نے کہا کہ عدالتی فیصلے ہمارے تحقیقات کی تصدیق ہیں جو بار بار حکومت تک پہنچاتے رہتے ہیں کرونا کی بابا کے دوران سیکھڑ تارکین کو کام گنجائش والی جگہ پر رکھنے کی جانے خطرے میں ڈالنے کے متراتف ہیں دوستو اگر ہائی کورٹ اس طرح کے تو فیصلے جلدی سنا دیتی ہے کوئی نیپر بیرکس میں یا کوئی کس مشکلات میں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ایمنیسٹی ایک ایسا فیصلہ ہے دوستو کہ یہ کرنا ایک کورٹ کا نہیں ہے بلکہ اس میں وزیراعظم جگتم ایک مکمل ہدایت نامہ جاری نہیں کریں گے یعنی مکمل ایک تجویز نہیں دیں گے تب تک اس کو اسی طرح پینڈنگ میں رکھتے رہیں گے بہرحال دوستو دیکھتے ہیں شاید بھالی یوٹیوب چینل اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ایمنیسٹی کی چانس اس وقت زیادہ ہیں کاف سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ایمنیسٹی کو ملنی چاہیے تو ملتے ہیں اللہ حافظ